دیکھو چار ادوار گزریں اس شریعت کے اوپر چار ادوار صحابے کرام کے بعد ایک دور رہا ہے تاثیلی ایک دور رہا ہے تفریحی اور ایک دور رہا ہے استشادی اور ایک دور رہا ہے تخریجی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ دور تاثیلی کا کیا مطلب ہے یہ نام کے مشتہدین یا حقیقت میں کچھ حقیقی مشتہدین تھے انہوں نے کچھ اصول بنائے ایک دور تو اصول بنانے کا ہے اس کو دور تاثیلی بولتے آگے چل کر کے دوسرا دور آیا ان اصولوں کی روشنی میں مسائل بہت سارے نکالے گئے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اصول فقح کی کتابیں دیکھئے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک اصول رہتا ہے اور اس اصول کے اوپر مسائل کا استخراج ہوتا ہے تو پہلا دور دور تاثیلی کی اس میں اصول بنائے گئے اور دوسرا دور دور تفریح ان اصولوں کی روشنی میں مسائل نکالے گئے پھر تیسرا دور آیا کچھ محدثین کھڑے ہوئے للکارہ انہوں نے کہ یہ جو اصول بنا کر کے آپ لوگوں نے یہ فرعے نکالی ہیں یہ مسئلے نکالے ہیں دلیل کیا ہے اس کی تو اب فقہ نے ہاتھ پہر مارنے شروع کیے یہ حدیث لا وہ حدیث لا یہ حدیث لا وہ حدیث لا جتنی بھی چیزیں حدیث کے نام پہ ملی رت بویا بس انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کر دی اٹھا کر کے آپ شرح وقایہ دیکھئے اٹھا کر کے آپ حدایہ دیکھئے جو بھی حدیث ملی فوراں نکل کر دیا انہوں نے حاشیے میں کہ دیکھو اس اصول کی بنیادی حدیث ہے اگرچہ اس حدیث کا کچھ اتا پتہ نہیں حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے حدیث موضوع ہے حدیث منگھڑت ہے کیا ہے اس سے انہیں کچھ بحث نہیں تھی بس جو کچھ ملا انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کر دیا چوتھا دور آیا کہ بھئی یہ حدیثیں آپ نے کہاں سے نکل فرمائی ہیں ذرا حوالہ تو دیجئے تب یہ چوتھا دور دور تخریج ہے جیسے امام زیلہی ہیں ان کی کتاب نصبر آیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہدایہ کی فلا حدیث صحیح ہے اور ہدایہ کی اتنی حدیث ہیں یہ میار حدیث کے اوپر پوری نہیں اترتی یہ اتنی کھری ہے اتنی کھوٹی ہے اور کھوٹی حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ ہے ہنفی مسلک کا ایک مختصر اور ایک ملخص خاکہ ایک سرسری خاکہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور ایک بات اور یاد رکھئے ان لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ محدثین نے صرف حدیثیں جمع کی ہیں حدیثوں کا اتر تو فقیح لوگوں نے نکالا ہے میں کہتا ہوں کہ پھول جمع کرنا یہ محنت طلب کام نہیں ہے ہمارے دوست کنوج سے آئے ہیں کنوج میں وہ پھولوں سے اتری نکالا جاتا ہے تو پھولوں کو جمع کرنا اور پھولوں کے پودے لگانا اس میں محنت نہیں لگتی لگتی ہے پھول سے خوشبو کشید کرنا ٹھیک ہے وہ بھی ایک محنت طلب کام ہے لیکن پہلے تو یہ ثابت کیجئے کہ محدثین یہ صرف پھول جمع کرتے تھے پھولوں کی کیاری لگاتے تھے اور یہ خوشبو نکالنا نہیں جانتے تھے پہلے یہ تو ثابت کرو لہذا آپ یہ بات کہیں نہیں دکھا سکتے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ محدثین سیادلہ تھے کیمسٹ تھے اور فقہا عطبہ تھے ڈاکٹر فقہا تھے یہ تو بیچارے کیمسٹ تھے یہ دواتی دکان کھول کر کے بیٹھ گئے دوائیاں لکھنے والے تو فقہا تھے یہ انظام لگا محدثین کے اوپر جبکہ یہ بات کہیں موجود نہیں ہے یہ تقسیم آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اس طریقے کی تقسیم موجود ہو آپ شہرستانی کی الملل وننحل اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ابن حضم کے مشہور کتاب الفیصل من الاحوائی وننحل اٹھا کر کے آپ دیکھئے مقدمہ ابن خلدون ہی دیکھ لیجئے آپ ترجمہ ہو چکا اس کا کیسے کیسے الزامات لگائے گئے یہ سب اسی تقلید کی دین ہے اب آجائیے یہاں یہ سب اسی تقلید کی دین ہے موسیقا